العلم النور دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں ہر پر ہر دم آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ متحرہ پر زیادہ سے زیادہ درود اسلام پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے اور دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں ہر پر ہر دم نماز پنجگانہ باجمات ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سمہ آمین گرامی قدر حضرات ہمیں کمیٹس میں ایک سوال ہے تھا کہ آپ کوئی ایسا رب تبارک و تعالی کا نام بتا دیں یا کوئی ایسی دعا بتا دیں جس کو پڑھنے سے ہر قسم کی بیماری ختم ہو جائے یا پھر ایسا چھوٹا سا مختصر سا عمل بتا دیں جس کو پڑھ کر ہم پانی پر دم کر کے پی لیں تو ہماری بیماری ختم ہو جائے اترم سامی ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر ہر قسم کی لاعلاج بیماریوں کے متعلق گفتگو کی جائے گی دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں اس عمل کی اوپر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے مطرم سامی ناظرین یہ جو عمل ہے یہ جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی تاثیر والا ہے بہت ہی جلدی کام کرتا ہے اور اگر آپ کو بخار بغیرہ ہو گیا ہو تو اس کے اوپر بھی یہ کام کرتا ہے مطرم سامی ناظرین ہر قسم کی لاعلاج بیماری کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کار بھی بہت ہی زیادہ آسان ہے اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے کریں گے جس بیماری کو ختم کرنے کے لیے کریں گے رب تبارک و تعالی اسی بیماری کے اندر آپ کو شفاہ اتا فرما دے گا شفاہ کلی اتا فرما دے گا انشاءاللہ مطرم سامی ناظرین وظیفہ یہ ہے کہ جو شخص نماز فجر کے بعد تین سو گیارہ مرتبہ یا زل جلالی والاکرام یا زل جلالی والاکرام یا زل جلالی والاکرام اس طریقے سے تین سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے کسی بھی مریض کو سات دن تک پلا دیتا ہے تو انشاءاللہ اس کا مرض چاہے روحانی ہو چاہے جسمانی ہو جسمانی ایسا مرض جو ڈاکٹروں کی سمجھ سے بالتر ہو رب تبارک و تعالی یا زل جلالی والاکرام کی برکت سے اس بندے کی اس لاعلاج بیماری کو ختم کر دیتا ہے اگر کسی شخص کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہو بندش کا مسئلہ ہو یا اس کا دل گبراتا ہو یا نیند کے اندر اس کو برے برے خواب آتے ہوں تو مترم سامین ناظرین اس وظیفے کو قل لینے سے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جو شخص اس وظیفے کو اکیس دن تک تین ازار تین سو تینتیس مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ جس کسی شخص کو بھی تین سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر بوتل کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر دم کر کے دے گا مریض اس چیز کو استعمال کرے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس مریض کو رب تبارک و تعالی شفی کاملہ عطا فرما دے گا اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس حمل کو کریں تو آپ کو اجازت عام کے ساتھ اس عمل کو دیا جا رہا ہے آپ اس کو کریں اور مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے ورسپ پر بھی رابطہ کر کر اس عمل کی جو بھی ریاضات ہیں جو عبادات ہیں جو وظائف ہیں جو چلے ہیں ان کے بارے میں بھی مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں ہر پر ہر دم اس عمل کو کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ بلاہ المبی مزید معلومات